پچھلے دن انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہمارے جیلم شہر میں بھی کہ جی کادیانی جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بھی قربانی نہیں کر سکتے بڑی عید کی چلیں اوپلی تو کسی پر کنٹرول کیا جاستا ہے گھر کے اندر تو ہمیں نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے نزدیک تو آپ بھی جو گھر کے اندر گیارمیاں دیتے ہیں گھر اللہ کے نام کی ہم تو اسے جائز نہیں سمجھتے تو آپ تو ہماری گیارمیاں بند کروانے تمہارے گھروں میں گھو جائیں گے یہ دن بھی آنا ہے وہابی تو اسے شرک سمجھتے ہیں پھر وہابیوں کی ذمہ داری ہے کہ کسی بریل بھی کو اپنے گھر کے اندر گیارمی بھی نہ کرنے دیں اور تمہارے آلہ حضرت تو بہت آگے گیم ہیں انہوں نے صرف قادیانیوں کا ذکر نہیں کیا انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ خواہ وہابی اہل احدیث ہوں دیوبندی ہوں رافضی شیعہ ہوں یا قادیانی ہوں قادیانی کافروں کے ساتھ ان کو ذکر کیا یا نیچری ہوں سر سید احمد خان کے نیچر میں ماننے والے لوگ یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں زبیہ مردار اور حرام رہے گا یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں البتہ یہودوں نصارہ کا زبیہ حلال ہے یہودوں نصارہ کا جنٹ کون ہو پھر شریح مسئلہ ان کا درست ہے کہ یہودوں نصارہ کا زبیہ حلال ہے ہم یہ کہتے ہیں اگر یہودوں نصارہ کا زبیہ حلال ہے تو پھر دیوبندی بریلوی اہلِ دیس شیعہ کا بھی زبیہ حلال ہے یہ تو کلمہ کو مسلمان ہے لیکن انہوں نے سب کہا لہٰذا میں نے ان کو کہا تھا پیر زہیر الحسن یہ تیری ذمہ داری ہے صرف قادیانیوں کو قربانی سے نہیں روکنا جی دیوبندیوں کو بھی روکنا ہے اہلِ دیس کو بھی روکنا ہے آلہ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کرنی ہے شیعہ کو بھی روک رہا ہے تون پاندھن کے توڑا اب جو کہ دیوبندی کروڑوں میں ہیں شیعہ کروڑوں میں ہیں اہلِ دیس بھی میلینز میں ہیں ان کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں حالانکہ آلہ حضرت نے قادیانیوں کے ساتھ ان کا ذکر بھی کیا تھا اب پتہ چل گیا یہ ختم نبوت میں کام نہیں ہے بلکہ اینٹی قادیانی کام ہے ہمارا موقف تو بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ انشاءاللہ میں جب لوہاں گرم ہوگا نہ پھر میں ان کے اوپر ایک ہی دفعہ وار کروں گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ملفوزاتِ آلہ حضرت میں آلہ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ دیوبندیوں کے پیچھے اہلِ دیس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں انہوں نے کہا ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثلے گھر کے ہیں جس طرح گھر میں مجبورا نماز ہوتی ہے نہ کفار کی مسجدوں میں نماز ہو جائے گی کفار کی مساجد کفار کسے کہا دیوبند کو اور اہلِ دیس کو وہابی آلہ حضرت ان دونوں کو کہتے ہیں لیکن بلندر ہو گیا مساجد کہہ دیا کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں کفار کی عبادت گائیں ہوتی ہیں مساجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہیں یہ آلہ حضرت سے بھی بلندر ہو گیا اس لئے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے ہیں بیت الحمد لکھتے ہیں وہ اپنی عبادت گاؤں میں اور اگر ٹی ایل پی کی گورمٹ آ گئی پھر وابیوں تسی پول جاؤ تو آلہی مسجد نوی پھر بیت الحمد لکھے آ جائے گا بادشاہی مسجد نہیں رہے گی پھر بادشاہی بیت الحمد ہوئے گا شاہ فیصل بیت الحمد ہوئے گا کیونکہ یہ وابیوں کے پاس ہے نا اور مسجد نوی کس کے پاس ہے اور بیت اللہ شریف کس کے پاس ہے وہ نجدیوں کے پاس یہ ان کو نجدی کہتے ہیں نا تو کیا کریں گے یہ ساروں کو بیت الحمد کر دیں گے یہ سب کچھ ڈراما بازی مشہوری کے لیے اور چندوں کے لیے کرتے ہیں ختم نبوت کے نام کو یہ بیچ رہے ہیں ویسے تو بیچ ہی رہے ہیں کیونکہ یہ صرف غلام آمد کادیانی دجال اور ان کے ماننے والوں کے خلاف بولتے ہیں صرف انٹی کادیانی کام کرتے ہیں چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ شبلی رسول اللہ جو میں نے ان کا ذہم چھیل چھیل کے کینسر بنایا اس کے بارے میں بولتے ہوئے ہی ڈرتے ہیں ختم نبوت یہ ہے کہ چاہے غلام آمد کادیانی دجال ہو خواہ کوئی چشتی دجال یا تھانوی دجال یا شبلی دجال بخول ان کے کیونکہ ان کا دعوی ہے کہ بزرگوں نے معرفت کی باتیں کی ہوئی ہیں اس لیے تو انہوں نے مناظرے لے رہے ہیں شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ ختم نبوت کے ڈاگو شبلی کو رسول بلانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب بات یہ ہے انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافے ہیں ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر و مستی میں کی خبردار زینہار اور کس ایسے مقرصوفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا کسی بکی جا لے تمہارے قابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جا لے خبردار زینہار اور کس ایسے مقرصوفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا کسی بکی جا لے تمہارے قابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جا لے آج کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں کتابیں نہیں بدلی ڈر گئے جوئے تمہارے بابے دفاع دار کے گئے ہوئے ہیں سب سے بڑا بابا ان کا آمازہ بریلوی انہوں نے فتاوہ رضویہ میں کہا کہ سبہ سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا تو آلہ حضرت گئے اگر نہیں پتا تھا آلہ حضرت کی بزرگی گئی دوسرا بابا ان کا جو انہوں نے ٹارزن بنا کے پیش کیا تھا غلام عمد قادیانی زجال کے مقابلے پہ پیر میر علی شاہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں اسے معرفت کی بات کہا ہے چشتی رسول اللہ کو انہوں نے مراظرے لڑنے سے اور شکر کرو سامنا نہیں جو آیا اے نورہ گشتیسی تیسرا ان کا چچو بابا اشریتھانوی اس نے بھی اس سنت الجلیہ فیل چشتیت الادیہ میں چشتی رسول اللہ کا بھونگا دفاع کیا ہے تین پوائنٹس اٹھائیں میں نے تینوں کا جواب دے کے عوام الناس کو بتایا کہ یہ ان کے حکیم الامت کا علمی لیول تھا اب آپ فیصلہ کریں یہ مریض الامت ہے یا حکیم الامت ہے سو سال پہلے ان کے سارے بابیں دفاع کر کے گئے ہیں نائنٹین ٹونٹی ون میں آلہ حضرت فوت ہوئے نائنٹین تھرٹی سیون میں پیر میرلی شاہ صاحب فوت ہوئے اور نائنٹین فورٹی فائیو میں اشریتھانوی صاحب فوت ہوئے اور آج ہے چار اگس دوہزار چوبیس آپ کہہ رہے ہیں کتابیں بدلگی ہیں مناظروں کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں یہ دفاع کرتے رہے ہیں یہ لوگ زلیل ہوں گے قادیانیوں کے ہاتھ اچھا آپ دیکھیں جب میں کہتا ہوں یہ زلیل ہوں گے یہ کہتے ہیں قادیانیوں کا سپورٹر ہیں ان لوگوں کی سمجھدانی دیکھیں میں اگر قادیانیوں کا سپورٹر ہوں تو میں انہیں دھجال کہہ رہا ہوں اور ان کی ویڈیوز میرے خلاف آ رہی ہوں میں تو اپنا رونا رو رہا ہوں جب تک تم اپنے بابوں سے دسبردار نہیں ہوتے ان سے مقدمہ نہیں جیس سکتے کیا دسبردار ہوں وہ خود اپنے ان کے جو مولوی ہیں اور ان کی جو کٹر عوام ہیں وہ ان کے خلاف ہو جائے گی اس لیے یہ نہیں بولتے پیچھے دنوں ایک قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ چل رہا تھا ان کے چند مولویوں کے فرنٹ مین کا وہ ماری دری آ کے کھا گئے ان کا چشتی رسول اللہ تھانی رسول اللہ ان کا ہے تو کلماتِ کفر ہیں لیکن جو پڑے گا نا ہم اس سے پوچھیں گے کہ کس نیت سے پڑھ رہے ہو نبی کی نیت سے یا غیر نبی کی نیت سے واہ 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 اے تو اڑا اسلام ہے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کا بط بنا کے اس کے سامنے جھکے تو ہم پھر یہ پوچھیں گے کہ یہ اللہ مان کے کر رہے ہو یا غیر اللہ کا بط بنایا ہو اے بط بیشک اللہ کا بھی بنایا ہو شرک ہے رسول ایک ٹرم ہے جب مسلمان بولے گا تو یہ زیرہ پروفٹ کے حوالے سے بولا جائے گا اس کی تعویل بھی قبول نہیں ہوگی اور یہ میرا فتوہ نہیں ہے خود تمہارے آلہ حضرت کا فتوہ ہے کہ اگر کوئی کہ آنا رسول اللہ تو اس سے نہیں پوچھیں گے ہم کہ رسول سے مراد پوسٹ مین لے رہے ہو یا پیغمبر لے رہے ہو کفر کا فتوہ لگائیں گے اور یہ بات نکل کی ہے مفتی منیب الرمان صاحب نے چشتی رسول اللہ کے حوالے سے جو فتوہ لکھا میری وجہ سے انہیں لکھنا پڑا ہمارے سٹوڈنٹس کی میند کی وجہ سے اس میں بھی انہوں نے کوٹ کیا ایسے لیکن مناظروں میں کہتے ہیں نہیں جی نیت پوچھیں گے ٹھیک ہے پھر اچھی نیتوں سے انہوں نے ساری بدات جاری کی ہے سارا شرک جاری کی ہے یہی تو تاغوت ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آ کے اس طرح نہیں انجینئر صاحب قادیانیوں کی سپورٹ کر رہا کہاں سے سپورٹ کر رہا ہوں یار جو کہتا ہی دجال ہے ان کو اور جس نے تمہارے بابوں کو نہیں چھوڑا ختم نبوت کی بنیاد پر بات کرتے ہوئے غلامت قادیانی دجال کو اس نے کہیں اس کے لئے نرم گوشہ رکھنا تھا ہاں یہ معاملہ اپنی جگہ کہ میں پرسیکیوشن کے خلاف ہوں میرا موقع یہ ہے کہ قادیانیوں کی پرسیکیوشن نہ کی جائے انہیں اسلام کی طرح بلائے جائے تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آئے اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے سیکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا لیکن میں نے چونکہ چندہ نہیں ختم نبوت پر کٹھا کرنا ہوتا ورنہ میں بھی یہ حرکت کر سکتا تھا کہ میں آئے دن ایک فیملی اپنے ساتھ بٹھاتا ایک ویڈیو بناتا اور میں کہتا یہ دیکھو یہ کام تم ہی کر سکتے ہو ہم نے عجل لینا ہے اللہ سے انشاءاللہ تعالی یہ حرکت میں اس لیے نہیں کرتا نہ مجھے ضرورت ہے بھئی یہاں تو غلامت قادیانی دجال کے ماننے والے چشتی دجال تھانوی دجال کے ماننے والے سب نے صحیح ریل اسلام قبول کیا الحمدللہ صحیحی بات ہے یہ ہے ریل اسلام باقی اس حوالے سے میں نے پہلے بھی دعویٰ کیا تھا میں اس دعویٰ میں حاگ و جانب ہوں کہ اس وقت پلینٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ ویڈیوز قادیانیوں کے خلاف اپنی ویورشپ کے اعتبار سے علمی گراؤنڈز کے اوپر صرف میری ہیں ٹی ایل پی کے کس رہنما نے ان کا علمی رد کیا ہے کوئی مجھے ویڈیو دکھائیں انہوں نے رد کہاں سے کرنا ہے چشتی رسول اللہ نکل آئے گا دیوبندیوں نے کہاں سے کرنا ہے تھانوی رسول اللہ نکل آئے گا اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں نکلے گا تو بریلوی تو کہہ رہے ہیں یہ تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں اور اگر کوئی بریلوی کہتا ہے چشتی رسول اللہ نہیں نکلے گا تو دیوبندی تو کہتے ہیں چشتی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں لوزامو میں نے الحمدللہ درجنوں ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں ان میں ٹاپ آف لسٹ میری تھری ویڈیوز میں یہاں پہ کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جسے شوق ہے وہ ضرور دیکھیں پہلی ویڈیو ہے قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو آل بوسٹ کوئی چالیس منٹ کی ہے میں نے ختم نبوت کا مقدمہ چالیس منٹ میں پریزنٹ کی ہے بیسٹ ویڈیو ہے ایک نشست میں بیٹھ کے دیکھی جا سکتی ہے دوسری ویڈیو ہے رپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی آن کشف اینڈ الہام چونکہ صوفیاء کا کشف اور الہام بھی ختم نبوت پہ ڈاکا ہے رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی امتی کے اوپر کوئی غیبی خبر آتی ہے سوائے ایک استثناء کے وہ خواب ہیں وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے مبشرات خواب بھی نہیں مبشرات وہ میں نے سارا اس میں بیان کیا تو ختم نبوت پہ یہ ڈاک ہے اس کے سوا اگر کوئی مانتا ہے تو میں نے وہ تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروایا پھر تیسری ویڈیو ہے رپلائی ٹو مولانا اسحاق میں نے اپنے استاذ مولانا اسحاق صاحب کو مہیدین ابن عربی کی عبارت کوٹ کرنے پر گرفت کی اور کشف الہام شرع صدر وہی یہ ساری ٹمنالوجیز میں نے سمجھائیں اس میں اور میں نے بتایا کہ ختم نبوت کا صحیح عقیدہ یہ والا ہے یہ تین ویڈیوز جو بندہ دیکھ لے کوئی قادیانی اس کے سامنے ٹھائر نہیں سکتا اللہ کے فضل سے اس میں میں نے علم القلام سے بھی گفتگو کی بھی ہے جو الزامی بات کے طور پر جو انہوں نے بگاڑ کے پیش کی کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں قادیانی ہمیں اگر مسلمان مال لیں تو ہم بھی انہیں مسلمان مال لیں گے یہ بات ہی کچھ اور تھی ظالموں نے اسے بگاڑ کے پیش کیا اللہ تعالی جب قرآن میں کہہ رہا تھا قُلْ اِنْ قَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ تَالِيق بِالْمُحَال ہے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوجھ رہا ہوتا اس کا کیا مطلب تھا کہ اللہ تعالی کو ارادہ رکھتا ہے کہ وہ بیٹا اپنا اختیار کرے گا اگر اللہ یہ ارادہ بھی کرے تب بھی وہ مخلوق ہی ہوگی یہ بھی موجود ہے سورہ زمر میں کہ اللہ اگر اپنا بیٹا کسی کو چونتا تو مخلوق میں سے چون لیتا رہتا وہ مخلوق ہی تو یہ سمجھانے کے لیے بات تعلیق بِالْمُحَالِ سے کہا جاتا ہے اور یہ ایسا چھکا ہے ایسا یکہ ہے اس کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتے یہ مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں کہ پوری امت نے ہمیں کافر ڈیکلیئر کر دیا حالانکہ یہ امت کو کافر کہتے تھے ساٹھ ستر سال مسلمانوں نے تخلیف میں کارٹے ہیں نا تب جا کے سیونٹی فور میں ڈسین ہوا ہے وہ تو انیس سو آٹھ میں فوت ہوا تھا ایک پورا پیرڈ وہ بھی صرف پاکستان میں کافر ڈیکلیئر ہوئے پھر سعودیہ والوں نے پر پندی لگائی اکہ دکا اور ملکوں کے اندر ابھی بھی جرمنی کے اندر اعلانی تبلیغ وہ کر رہے ہیں عام گھروں کو تو نہیں پتا وہ مسلمان سمجھ کے ہی اسلام قبول کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ ابھی بھی بہت محنت کی ضرورت ہے لیکن یہ سٹیپ وائز علمی دلائل کے ساتھ چیزیں پبلک کے سامنے رکھی جائیں اب یوٹیوب کی برکت سے آپ لے پپ ہوتی نہیں کر سکتے آپ کر لیں گے آپ کی آنے والی نسلی نہیں مانے گی جب آپ لوگوں کی ذلت اور رسوائی مناظروں میں ہوگی صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے بابوں کے دفاع کی خاطر کیا فرق پڑتا ہے یار سارے بابے بھی بلی چلڑ جائیں خطبہ نبوت کی خاطر کیا فرق پڑتا ہے